مدرسہ 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 ماشاءاللہ یہ ساری تعمیرات دیکھنے کے بعد وہ سب ہی نئی لگ رہی ہیں اور دو ہزار بارہ میں جو کانفرنس یہاں ہوئی تھی وہ غالباً اسی روڈ پر کہیں پر ہوئی نہیں تھا اس کانفرنس کے بعد پھر ہم لوگ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں تو پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا شاید وہی جگہ ہے جہاں یہ مدرسہ بنایا ہے اسی طرح کہ کچھ لوکیشن ذہن میں آ رہی تھی بہرحال ہم کاروبار کرتے ہیں بیجنس کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اور پوری زندگی اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ وہ تمام چیزیں اپنے ورسہ کو دے کر چلے جاتے ہیں اور اگر زبان سے نابی کہا ہو تو اپنے آپ ورسہ لے ہی لیتے ہیں ہم خالی ہوتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے تو جو خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا اسے چاہیے کہ ایسے کام دنیا میں کرے جس سے کہ جب وہ یہاں سے جائے تو وہ خالی نہ ہو سبحان اللہ وہ خالی نہ ہو تو اس طرح کے کاموں میں حصہ لینا مدرسوں کی تعمیرات میں حصہ لینا مدرسے کے انتظام اور انسرام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے مالی امداد کرنا زمین سے مدد کرنا پیسے سے مدد کرنا جسمانی مدد کرنا کسی مسجد میں یا کسی تحریک میں یہ وہ کام ہے جب آپ دنیا سے جائیں گے اور اپنی قبر میں ہوں گے تو جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ خود عمل نہیں کر سکتا یہی فرق ہو جاتا ہے کہ ہم خود عمل نہیں کر سکتے لیکن ہم جب زمین پر ہوتے ہیں تو خود عمل کرتے ہیں تمام نیک عمل ہم خود کرتے ہیں لیکن جب ہم زمین میں چلے جاتے ہیں تو پھر عمل نہیں کر سکتے ہیں پر ان نیک عمل کی ضرورت ضرور ہمارے پاس باقی ہے تو ہم زمین پر رہتے ہوئے اس طرح کے عمل مسجد کی تعمیر میں مدد مدرسے کی تعمیر میں مدد دینی علوم و فنون کو فروغ دینے میں مدد اور قومی ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے تنظیمی کاموں میں مدد اس طرح کے کاموں میں جب ہم حصہ لیتے ہیں تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے پر تنظیم قائم رہے گی ہم دنیا سے چلے جائیں گے مدرسہ قائم رہے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو مسجدیں موجود رہیں گی تو مسجد موجود ہے جب جب نمازی پڑھنے آئے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا تنظیمیں جو قومی ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں اور قوم و ملت کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں جب تک انسان آئے گا اور چلا جائے گا پر تنظیم موجود رہتی ہے مدرسے موجود رہتے ہیں مسجدیں موجود رہتی ہیں اور برسوں تک وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جب تک وہ چلتی رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جو خدمت آپ نے اس کے ساتھ کی ہے تو برادرانے ملت اسلامیہ میں یہی کہوں گا پانچ کروڑ کچھ نہیں ہے دس کروڑ کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے بس ضرورت ہے جذبے کی ضرورت ہے سوچ کی اور ضرورت ہے متحد ہونے کی ہم متحد ہو کر سوچ لے تو کوئی مشکل نہیں کیونکہ بوند بوند مل کر طلاب بنتا ہے طلاب طلاب مل کر دریا بنتا ہے اور دریا دریا مل کر سمندر بن جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ تبارک طلاب پانچ کروڑ روپیہ کچھ نہیں آپ ہی لوگ بنائیں گے اور جلد ہی بنائیں گے اور امید کرتا ہوں جب اگلی سال اگلی بار آوں گا یا اگلے سال آوں گا تو میں دوسری منزل کا کام پورا دیکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آتو تاہے اور روا کر لے یا رہے رسالت یا رہے رسالت یا رہے رسالت کہ صدق و دفعیل مالک و مولا تمام حاضرین کو اور ہم سب کو مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما یا اللہ مدینہ الاسلام کے استعمیری کام کو مکمل فرما یا اللہ جو لوگ بھی جس طرح سے بھی اس مدرسے کی خدمت کریں تو ان کے رسک میں خوب خوب برکتیں عطا فرما ان کی فصلوں کو ان کے کاروبار کو نقصانات سے محفوظ فرما ان کے فصلوں کو ان کے کاروبار کو منافع بخش فرما دن دونی راچ و گنی ترقی عطا فرما اور اس مدرسے کی تمام جو لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں جس طرح سے بھی اور اس مدرسے کے اساس ذا سب کی پروردگار تو ان پر فضل فرما اور ان کی ہر نئے کو جائز تمناوں کو پوری فرما دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما مقدومی فیضان سے مالا مال فرما غاؤ سخاجہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرما حسنین کریمہ ان کے فیضان کرم سے مالا مال فرما اے شرف زمانہ زمانہ مدد دھما درہائے بستہ راہ زیکلی دے کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوے ما یک نظر کنسوے ما یک نظر کنسوے ما وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد علی وصحابی اجمین میر احمد کے یارم الرحمین محق اللہ